ہلو ایوریون بی فور بیسک چینل کی طرف سے بشیر خان ایک دفعہ پھر آپ کے خیدوں میں حاضر ہیں اور آج سے ہم اس پی ڈاٹ نیٹ کے لیسنس کا سلسلہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس پی ڈاٹ نیٹ اس پی ڈاٹ نیٹ کے لیسنس کا سلسلہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس پی ڈاٹ نیٹ سے پہلے ہمیں ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تھوڑا سا اوڈ سکول جائیں گے اور سمجھنی خوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ کیا ہے اور کانا سے سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے تو انٹردکشن تو وات اس اس پی ڈاٹ نیٹ اوکے لیس کو اچھا جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اس پی ڈاٹ نیٹ کام کرتی ہے یہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک پہ کام کرتی ہے نام بڑا عجیب سا ہے ڈاٹ نیٹ ڈاٹ نیٹ فریم ورک یہ سٹارٹ ہوا تھا کوئی دوہزار دو کے اندر اس کی جو ہے وہ اس کے بارے میں کام سٹارٹ ہوا تھا اور دیفنیٹلی اس کو ڈیولپ کرنے والا مائکرو سافٹ ہی ہے اور مائکرو سافٹ کی بہت بڑی ڈیولپنگ ڈیولپنٹ پرڈکٹ ہے اگر ہم اس کی اس سکرین پر موجود سٹرکچر کو دیکھیں تو آپ کے سامنے سب سے پہلے تو ڈیولپر مائکرو سافٹ ہے اور یہ ریلیز ہوا ہے فیبری تھیٹین دوہزار دوہزار دو میں یہ ریلیز ہوا ہے اس کو اکیس سال ہوگا ہے اس پرڈکٹ کو اور یہ ہر دو سال بعد ایک سال بعد یہ اس میں کچھ نہ کچھ نیا آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ پاورفل نیا آ جاتا ہے اس کا آہستہ آہستہ ریفارم کر رہی ہے اور ڈیولپ کر رہی ہے اپنے آپ کو سٹرونگ بنا رہی ہے ٹھیک ہے ابھی جو ریسنٹلی فائنل اس کا ریلیز آیا ہے وہ کہ آگست نو آگست کو آیا ہے دوہزار بائس میں جو کہ دس مہینے پہلے کی بات ہے دس مہینے ہاں دس مہینے یا گیارہ مہینے پہلے کی بات ہے یہ ونڈوز کے آپرٹنگ سسٹم پہ کام کرتا ہے اور یہ نائنٹی ایٹ سے سٹارٹ ہوا تھا لیکنٹی فور سے سٹارٹ ہوا تھا اور اب آنے والے ہر نئے ونڈو فورمٹ میں یہ بہت بہ آسانی نئے ورجن کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے اچھا ہی اس میں آپ دیکھیں تو ورجنز کا یہاں سٹرکچر موجود ہے نیچے لکھا ہوا ہے کومن لینگویج رن ٹائم اور فریم ورک کلاس لائیبریری یہ بہتی انٹرسٹنگ سی پڑک تھی جب یہ آئی تھی مایکروسوفٹ کی سوچ یہ تھی کہ بھائی آپ جب کبھی اگر آپ جاوہ کے ڈیویلپر ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے جاوہ کے انوارمنٹس میں کام کرنے کی اگر آپ بی بی کی ڈیویلپر ہیں یا سی شاپ کے ڈیویلپر ہیں تو آپ اپنی اپنی فریل کی جو ایکسپرٹیز اس میں کام کرنا چاہیں گے لیکن مایکروسوفٹ اس سوچ کو توڑنا چاہتا تھا اور اس نے یہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک ڈیزائن کیا اور اس نے اس میں یہ پرویجن موجود ہے کہ ہر طرح کی لینگویجز کو اس کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ سی کی ریویلپر ہیں نو پرابلم آپ اسپ ڈاٹ نیٹ پر کام کر سکتے ہیں اگر آپ جاوہ کے ہیں آپ کام کر سکتے ہیں وی بی کے ہیں آپ کام کر سکتے ہیں اور کسی دوسری لینگویج میں ہیں تو بہت ہی ملٹائے لینگویجز کامبینیشن کیونکہ بہت بڑی فریم ورک کلاس لائیبریز کے اندر ڈالی گئی تھی اچھا اس کے اندر ون فارمز بھی ڈالے گئے تھے اور اسپ ڈاٹ نیٹ بھی ڈالا گیا تھا ون فارمز کا مطلب یہ ہے کہ ونڈوز بیز ڈیسٹوپ بیز کام کر سکتے تھے اسپ ڈاٹ نیٹ مطلب آپ ویب بیز بھی کام کر سکتے تھے ایڈیو ڈاٹ نیٹ ایکچولی اسپ ڈاٹ نیٹ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ایڈیو جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے اوبجیکٹ سے کمبائن ایک کلاس ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں جب یہ دو ہزار پانچ میں سٹارٹ ہوا اس کا سیکنڈ ورزن جو کہ کچھ لوگوں کی نظروں میں آنا شروع ہوا اس کے بعد دو ہزار چھے میں انہوں نے پر رسا اس کا کانسپ چینج کیا کہ جی پیزنٹیشن لیئر علاقے کمینکیشن علاقے اور مختلف چیزوں کی کیٹیگرائزیشن کر لی انہوں نے آگے گئے انٹیٹی فریم ورک آیا لنک آیا یہ ایک نہیں ہر دو سال بعد ایک نئی سی چیز اس کے اندر آتی تھی اور اس سے بڑا نیا آپ کو ایکسپوجر ملتا تھا نئے طریقے سے کام کرنے کا ایکسپوجر ملتا تھا تو یہ سارے ورزنز یہاں موجود ہیں دو ہزار بارہ تک دو ہزار بارہ میں فور پائنٹ فائف ورزنز کا آیا تھا اس کے بعد اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے آرکیٹیکچر کو اس کے اندر کومن لینگویج انفرسٹرکچر موجود ہے کومن لینگویج سی ایل آئی موجود ہے اور سی ایل آئی موجود ہے کومن لینگویج رن ٹائم اس کے اندر بہت ساری اسیبلیز ہیں اور بہت بڑی کلاس لائبریری ہے جس سے آپ کو سارے ہر قسم کی کلاس ہر قسم کی فنکشنیلٹی مل جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو اسٹرکچر کو اگر آپ بہت سے دیکھیں تو یہ کومن لینگویج انفرسٹرکچر کے اندر آپ دیکھیں تو جو بھی لینگویج میں آپ کام کر رہے ہیں سی شاپ ہے جے شاپ ہے یا بی بی ڈاٹ نیٹ ہے جو بھی پرگرینگ لینگویج آپ یوز کریں گے کمپائلر اس کو کمپائل کر کے سی ایل آئی میں بھیج دے گا سی ایل آئی کے اندر سی آئی ایل موجود ہے اور کومن لینگویج رن ٹائم ہے یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی لینگویج کو پہلے سی ایل آئی میں کنورٹ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لینگویج بہریئر تھا دفرنٹ ٹرگرین فاں پہ وہ توڑ دیا یہی اس کی بہترین اور سب سے بڑی خوبی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا آرکیٹیکچر ہے آگے چلتے ہیں اس کا ایک ڈزائننگ پرنسپل ہے جس میں کچھ فنکشنالیٹی ایسی موجود ہے جو کہ قابل ہے ذکر ہے جیسے انٹر آپریٹیبلیٹی جو کومن آبجیکٹ موڈل جو کوم ہوتا ہے ڈوم ہوتا ہے یہ تمام آبجیکٹ موڈل کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں انٹر آپریٹیبلیٹی موجود ہے ٹھیک ہے یہ لیمٹیشنز ختم ہو رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہے چیز اور سب چیزوں کے لیے اوپن ہو رہے ہیں لینگویج انڈیپینڈنسی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ سی ٹی سسٹم جو ہے کومن ٹائپ سسٹم کے تحت لینگویج انڈیپینڈنسی بھی ختم کر دی ہے اس میں ہر طرح کا پروگرامر اس میں اپنے اپنے لینگویجز میں کام کر سکتا ہے ٹائپ سیفٹیز کے اندر موجود ہے کہ ڈی ایل آر اور سی ایل آر کے طریقے ٹائپ سیٹی ڈیوٹا ٹائپ سیفٹی اور کومپننٹ ٹائپ سیفٹی یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں پورٹی بلیٹی اس کی بہت اچھی ہے کہ آپ اس کو پورٹل پورٹی بلیٹی یعنی کہ ہر قسم کی ڈیوائسز پر اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں سیکیورٹی بڑی انہینس اس کے اندر کوئڈ ایکسس سیکیورٹی کے تحت اس کی سیکیورٹی کو بہت امپروف کیا گیا ہے بہت اچھے طریقے سے امپروف کیا گیا ہے میموری مینجمنٹ بڑی بڑی پاور فل چیز ہے جو کہ میں نے شاید اور شاید میری نظر سے نہیں گزرا ہو میموری مینجمنٹ اس کے اندر ایک گاربیج کلیکٹر ہوتا ہے جی سی ہوتا ہے گاربیج کلیکٹر میموری کے اندر تمام چیزوں کو رینڈم لی موف کر کے دیکھتا ہے اور اگر دیکھتا ہے کہ یہ چیز غیر ضروری پڑی ہے اور اس کو یہاں سے ہٹ جاتی تاکہ میموری ریلیز ہو سکے اور مینج ہو سکے تو میموری مینجمنٹ کا ایک بڑا زبردست اس کے اندر کمپننٹ موجود ہے پرفارمنٹ کمپائلر کے ذریعے جسٹ ان ٹائم کمپائلر امیڈیٹلی آپ کمپائل کریں اور پروگرام کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس کا جو ڈیزائن پرنسپل ہے ان چیزوں پر بیس کر کے بنایا گیا ہے اس سے آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو ڈاٹ نیٹ فریم برگ کی ہم بات کر رہے تھے اس پی کو کس طرح ہم ڈیفائن کریں گے وٹ اس اس پی اس پی ایکچولی اس پی ڈاٹ نیٹ ڈاٹ نیٹ فریم برگ پر کام کرتی ہے اور ڈاٹ نیٹ فریم برگ پر یہ ویب ڈیویلپنٹ فریم برگ کا ٹول ہے یعنی کہ ویب ڈیویلپنٹ ساری اس پی ڈاٹ نیٹ کے اندر یا ویجیل سٹوڈیو کے اندر اب اس پی ڈاٹ نیٹ میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پی ڈارٹ نیٹ جو مائکوسوسٹ میں جب سٹارٹ کیا تھا تو اس نے ایکٹیف سرور پیجز بنایا تھا اس پی بنایا تھا برد ایس پی بنایا تھا وہ شاید کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا اسی کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں اور اس پی اس کو ڈارٹ نیٹ پر امپلیمنٹ کیا ہے اور اس پی ڈارٹ نیٹ ڈیزائن ہوئی ہے یہ مائکوسوسٹ نے بنائی ہے اور یہ ڈارٹ نیٹ پلین فارم کا حصہ ہے اس پی ڈارٹ نیٹ ڈیزائن کی ہے ڈائنیمک ویب ایپلیکیشن اور ویب سائٹ ویب سائٹ ویب سائٹ ویب سرویسز کو استعمال کرنے کے لیے اس کو اس کو کام میں لانے کے لیے جو اس پی ڈارٹ نیٹ ہے وہ بڑے کمپریہنسیف سیٹ آف ٹولز لائبریری اور فنکشنیلٹی وہ ایک بڑے سکیلیبل لیول پہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ کو ویب ایپلیکیشن بنانے میں ہر طرح کی سہولت مل جائے اور آپ بہت کونفیڈنٹلی ویب ڈیویلپنٹ کر سکیں اس اس پی ڈارٹ نیٹ کی بھی ریلیز وہی ہے جس کا اس کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں دو ہزار پانچ سے یہ قابل ہے ذکر ہونا چلو ہوا تھا اور پہلے ایس پی ڈارٹ نیٹ اور ایڈی ڈارٹ نیٹ کا کمبینیشن آیا ہے کیونکہ ڈیٹا بیس تو ظاہر ہے کنیکٹ کرنی ہے ڈیٹا کا تو اس ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں ہیں جو ہے دو ہزار پانچ میں آئی تھی پھر یہ پھر لنک پھر پیرلل لنک اور اس طرح ڈارٹ نیٹ اے پی آئیز انٹیٹیوز ہیں دو ہزار بارہ کے اندر اور ورزن جو یہ یہ ورزن ہیں اس کے فور پائنٹ پائٹ اور آپ دیکھیں ابھی دو ہزار بائیس میں جو لاس ریلز ہوا ہے یہ اس کا ففٹین ترلیز ہے اور اس میں بے شمار ایسی نئی چیزیں ہیں جو کہ شاید میں بھی صحیح سے ابھی نہیں جانتا ٹھیک ہے اس پی ڈارٹ نیٹ کے اندر جو پرگرامنگ موڈلز استعمال ہوتے ہیں وہ صرف ویب کے اندر ہم بات کریں تو اس پی ڈارٹ نیٹ کے ویب فارمز موجود ہیں اس پی ڈارٹ نیٹ ایم وی سی موجود ہے ایم وی سی اس کے اندر ایک موڈل ویو کنٹرولر کا کنسپٹ آیا ہے ایم وی سی یعنی کہ سارا موڈل آپ الگ بنا دیں ویو کا سارا سیٹ اپ ایک الگ بنا دیں کنٹرولر الگ بنا دیں تینوں کو کمبائن کریں اور ایم وی سی تیار ہا جاتا ہے ایم وی سی کو آپ ری یو ری یوٹلائزیشن اس کی بہت اچھی ہے اس پی ڈارٹ نیٹ کے ویب پیجز موجود ہیں اس پی ڈارٹ نیٹ کی ویب ای پی آئی بھی ہیں اور اب نئی چیزیں بھی آ گئی ہیں ویب اکس آ گیا ہیں اور سگنل آ رہا گیا ہیں تو یہ چھوٹی سی انٹرڈیکشن تھی اس پی ڈارٹ نیٹ کی انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اس پی کو مزید اسپلین کریں گے اور ٹریکٹیکل کی طرف جائیں گے امید ہے آپ کو تھوڑا بہت اس ویڈیو سے ضرور سمجھ آیا ہوگا میری ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجارت دیجئے تینکیو